اکیس رمضان مبارک ہے اخیر عشرہ رمضان مبارک کا شروع ہو چکا اللہ کی گھر میں امید ہے یہ عشرہ دس دنوں کا نہیں ہوگا یہ عشرہ نو دنوں کا ہوگا کہ چاند کبھی تیس دنوں کا ہوتا ہے کبھی انتیس دنوں کا ہوتا ہے سرولہ کونان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاند کے بارے میں سندھایا تو وہ یہی نہ کبھی اکتیس کا ہوگا نہ کبھی اٹھائیس کا ہوگا یہ انتیس کا ہوگا یہ اٹیس کا ہوگا اس مرتبہ انشاءاللہ اللہ کی گھر میں امید ہے کہ تیس مئی کو چاند نظر آجے تھا اور چوبیس مئی کو انشاءاللہ عید الفتر متوقع ہے اگر میں نے پہلے بھی ایک دفعہ فرض کیا تھا کہ اگر ساری لوگ ساری دنیا کی لوگ احتمال کریں تو اس مرتبہ آسانی کے ساتھ عید الفتر پوری دنیا میں ایک ہو سکتی ہے مشرق سے لے کر مغرب سے یہ دو کر لیں کہ مشرق والا کو نہ نظر آئے مغرب والا کو تو چاند انسانہ تئیس کو یقینہ نظر آ دے گا کیونکہ بائیس کی رات کو نصف شب سے پہلے گیارہ بہتے چاند کی بلادت ہو دے گا اور دوسرے روز مغرب آفتاب کے وقت ہمارے قلق میں بھی چاند کی عمر اتنی ہوگی کہ وہ دوربین سے یا کھلی آنکھوں سے دیکھا جاسے گی ٹیلیسکوپ گرہ سے دیکھا جاسے گی تو یہ اخیر عشرہ پہلا عشرہ جیسا کہ ہم سنتے ہیں وہ عشرہ رحمت ہے دوسرا عشرہ بخشش ہے اور تیسرا عشرہ آگ سے جہنم سے خلاصی کا ہے اب یہ اور اس عشرہ کی جو سب سے بڑی ملیلت ہے وہ ہے لیلت القادر اور وہ یقیناً اسی عشرہ میں ہے وہ آج کی رات بھی ہو سکتیس ہے جو بھی گزر رہی ہے اور اخیر عشرہ کی تاکھ رات اور یہ یاد رکھیں تاکھ رات پانچ آج کی رات جو گزر گئی پھر تائیس پھر پچیس پھر ستائیس پھر پتیس بعض لوگ صرف ستائیس کوئی کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ بھی درست ہو لیکن ایسا عملی طور پر جو حضرات لیلت قدر کے بارہ میں بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اکیس میں تائیس میں پچیس میں یعنی پانچوں شبوں میں کوئی ایک شب اور ان حضرات نے بتایا تائیس کا بھی آخری شب کا بھی انکیس میں شب کا بھی تو اس کی علامات ہیں وہ عدی شریف کی یہ کتاب مالے آئے تھا اس میں فضائل رمضان میں صد لکھی ہوئی ہے کہ اس کے بعد جو سورج ہے وہ صاف تلو ہوتا ہے اس رات کے بعد جو تلو ہونے والا سورج ہے اس کے ساتھ شیطان نہیں نکلتا اس رات میں ستارے شیطان کو نہیں مالے جاتے وہ رات نہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ گرم ہوتی ہے گویا کہ رحمت کے رضول کے وجہ سے وہ سارا کچھ نورانی ہوتا ہے اللہ کے فرشتے جبرید کے ساتھ ادرتے ہیں اس کے ذکر قرآن پاک میں اور ان کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے جو وہ بیت اللہ شریف پر کھڑا کرتے ہیں پھر سالے دنیا میں خیل جاتے ہیں اور جہاں بھی کوئی عبادت میں لگا ہوا ہو کہیں جنگل میں پہاڑ میں دریہ میں خیمے میں دھر میں اس کے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں اس سے حصافہ کرتے ہیں اور جب سینی کیا ہوتا جاتا ہے تو وہاں سے وہ فرشتے اللہ کے پوچھ کر جاتے ہیں یہ رات سلامتی ہے یہاں تک کہ تلوے فجر وہ ایک رات لیلت القبر شیر من الف شاہ ایک رات ہزار مہین اس سے پہتا ہے میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ بنی اسرائیل کے بعد انبیاء جنہوں نے اسی برس اللہ کی عبادت کی اور پلک جبکرین کے برابر بھی اللہ کی ناخرمانی نہیں ایک شخص کے بارے میں ایک ہزار مہینے تک وہ جہاد میں رہا جب ان کے فلائے حضور پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ نے بیان فرمائے تو حضرات صحابہ کی جیو میں لیکیوں کا اشتیاب تو ہوتا تھا اللہ پاک اس کے بدلے میں یہ ایک رات عطا فرمائی اور ہر سال میں ایک رات تھا بعض رات نے کہا کہ یہ رات پورے سال میں کھٹتی رہتی ہے لیکن یہ قول صحیح نہیں صحیح قول یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اخیر عشرہ کی تاخرات دوں پھر اس میں آپ جانتے ہیں میں عرض کی اکردہ ہوں کہ ہمارے کتاب اور عرب کی اور تو اگر عرب کتاب لگا تو وہ ایک دن پہلے ہے اس لیے کوشش یہ کی جائے موتقفین ہو یا موتقفات 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 کی جمعہ وہ اور ہوتے ہیں اور موتقفین موتقف کی جمعہ ہے جو مسجدوں میں تو وہ اس کا اعتماد کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادت میں گزارے ذکر میں گزارے تلاوت میں گزارے توبہ استقفار میں گزارے اپنے گنوں میں پر نادف ہوتے ہوئے اپنی ایک کیفیت بنا ہے بعض لوگ یہ یہ چھوٹ کا اعتقاف نہیں ہے یہ اعتقاف عبادت کا اعتقاف ہے آپ گم نہ لگائیں آپ موبائل استعمال نہ کریں آپ کسی کے ذات یعنی تلخی اور بے عدبی اور ان چیزوں سے پیش نہ آئیں آداب کا خیال رکھیں آپ اپنے آپ کو بندلنے کی نیت کریں تو اس رات کا فرمایا کہ جس نے لیلت القدر کی رات میں قیام کیا سواب کے نیئے سے ایمان کی حالت میں سواب کے نیئے سے اس کے پیشنے سب اُنا ہوا باقی اس کی اور جو تفصیل ہے انشاءاللہ جمعہ میں بھی آ جائے گی اس کے بعد بھی اقلا جمعہ ہے آج کوشش کروں گا کہ آج جمعہ میں آپ حضرات سے لیلت القدر کے بارے بھی بات ہو جائے اب جو بات مجھے کرنا ہے وہ ہے آج کے دن کے آج آپ حضرات کو پتا ہے کہ میں دنوں پہ کوئی بیانات نہیں کرتا لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ بیان کرنی بھی چاہیئے بیان ہونی بھی چاہیئے آج اکیس رمضان مبارک ہے اکیس رمضان مبارک کو حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اب اس شہادت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علی نے پہلے سے خبر دی اور آپ صلی اللہ علی علی نے ارشاد رمائے تھا کہ پہلی عمتوں کا سب سے بڑا گناہ سب سے بڑا بد بخت کون تھا جس نے صالح علی السلام کی اونکنی کو قتل کیا تھا اونکنی کو مارا تھا وہ پہلی عمتوں کا اشقہ قرآن پار میں اسے اشقہ سب سے زیادہ بد بخت فرما یا اور حضور علی السلام نے حضرت علی کا رماللہ وجہ سے فرمایا تھا کہ اے علی میری عمت کا سب سے بڑا بد بخت وہ ہوگا جو تجھے قتل کرے گا جو تجھے شہید کرے گا حضور پاک صلو اللہ علی سلام خاندان میں اہل بیت میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے حضرت علی ابن ابی طوالب رضی اللہ تعالی چھوڑی عمر تھی کہ سب سے پہلے یہ امان آئے بڑی عمر کے صاحبوں میں حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی اور ہماری آپ کے مام ام الممنین حضرت خدیج کبرا رضی اللہ تعالی جو حضرت حسنین کی نانی ہیں وہ امان نہیں اور خدام میں غلام میں حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالی یہ کلمہ پڑھنے بات باقی تردیب کے ساتھ تھوڑے تھوڑے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کون ہیں حضور کے چچہ ازاد ہیں حضور کے داماد ہیں آپ کی دو کنیت ہیں ایک عبر حسن عربوں میں جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس سے اس کی کنیت چلتی ہے جیسے سر ریکون صلی اللہ علی صلی اللہ کی کنیت عبر قاسر صلی اللہ علی صلی اللہ صلی اللہ کی کنیت اب الحسن اب حسن اور یہ آپ کی کنیت اور بھی وہ ابو تراب ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالی کو یہ تراب بہور مسانت حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو اللہ کی مناقب حاروم موسی علی اسلام سے مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ علی کا مقام حضور پاک صلی اللہ علی مجھ سے اس کا میں دوست ہوں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے سردار حاکم آقا غلام کا نبی مولا کا اس کے بہت سار معنی ہے یہ جو آپ حضرت علماء کرام کو کہتے مولانا انت مولانا قرآن پاک میں بھی آتا ہے یہ آپ ہمارے سردار ہیں کہ حضور فرد اس کا میں سردار ہوں اس کا علی سردار ہے یہ معنی بڑا اچھا اس معنی میں کسی کو کوئی کیونکہ وہ اس زمانہ میں خارجی میں پیدا ہو گئی تھے اور حضرت علی رضی اللہ نے شہید کیا تھا اس نے آپ کے سر پر یہاں تلوار ماری تھا اور آپ کے سر سر پھر گیا اور جیسے حضرت پاک صلی اللہ علی نے آپ کی شہادت کو بیان فرما تھا ویسی آپ کی شہادت ہوئی کہ آپ کی جاڑی آپ کے خون سے رہ گئی تھے تو حضرت علی رضی سے بڑا پیار تھے اور حضور علی اسلام کو ان سے پیار تھے جب مبالہ کی بات نظرات کی سائیوں سے تو آپ جن پانچ اپنے سویت آپ مبالہ کے لئے نکلے تھے اور وہ تو آئے نہیں تھے اس میں حضرت علی حضرت فاطمہ چونکہ باقی تو آپ کی بیٹی تھی نہیں مدنی سے جا چکی تھی خدیجہ جا چکی تھی اور گھر والے تو آرل بیعت ہوتے ہیں لیکن جن بجو ندو اگرانا و نسانا و نسان سو منت حل فنج اللہ یر کالیمی یہ جو حضور پانچ صلو اللہ نے نجران کے عیسائیوں کو مبالا کا چیلنج دیا تھا اس میں ان کے ساتھ ہاں پہ تھے حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین حضرت فاطمہ اور فون صلو میں کون ہیں صلو اللہ و اللہ اور یہ اللہ اللہ علی مجمع حضور کو ان سے بڑا پیار تھا آپ نے فرما کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں کریں گے مگر مومن تجھ سے بغض نہیں رکھیں گے مگر منافق یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض یہ نفا یہ رضی آپ کے بارے میں حضور نے فرما کہ میں حکمت کا در ہو میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا در واقع ہے وہ الگ ہے وانا مدینہ العل وہ الگ ہے اور ایک دوشی بہت ہے دار الحکمہ کہ میں مدینہ الحکمہ ہوں اور علی دار الحکمہ اس کا دروازہ ہے حکمت کا دروازہ ہے اور حضور یہ فرما تھا اقوام علی جیسے حضرح صحابہ کے بارے میں سب سے اوپر ہیں پھر عمر ہیں پھر عثمان ہیں پھر حضرت علی ہیں اور سب سے زیادہ اچھا فیسیہ کرنے والے حضرت علی ہیں جیسے قرآت میں عبیو بن قاب ہیں عالم بسنہ سنت میں زیادہ جانے والے عبداللہ بن مسعود ہیں اقرام وی بن قاب و افرظ زید بن صحابہ اور علم الفرائض کے جانے والے زید ان صحابہ تھے و قوم علی اور ان میں سب سے بڑا فیسرہ کرنے والے حضرت علی حضرت علی رضی اللہ انہوں کے بہت فضائے یہ لو ہمارے علی تشیید رات کہتے ہیں کہ علی پہلے خلیفہ ہے اگر ہم اس بات کو مان لیں تو باقی تو خلیفہ بنی نہیں سکتے جو ہمارے چار خلفہ خلفہ راختین ہیں کیونکہ سب سے بعد میں شہادت حضرت علی رضی اللہ نے کیا غرب آق صلی اللہ علی سلام کی وفات کے بعد سب سے سابہ انسار بھی اور مہاجرین بھی جگہ جمعہ ہوئے سقیفہ بن سعیدہ میں اور وہاں یہ فیصلہ ہوا تو سب سے پہلے اور انسار نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہو جائے ایک امیر مہاجرین میں سے ہو جائے تو آپ نے فرما کہ نہیں امیر تو مہاجرین میں سے ہو اور پھر حضرت علی رضی اللہ اللہ کے حال پر لوگ نے بیعت کی اسی جگہ اس میں بہت سارے لوگوں نے بعد میں افتلافات کی صورتیں بھی نکالیں وہ میں انشاءاللہ آپ کے درس میں نہیں اور پھر کسی درس میں بیان کروں گا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے بعد عمر عثمان تعالیٰ تعالیٰ اور میں اس پر آپ حدیث سنائی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد گیارہ سال گیارہ کا یا بارہ سال یہ خلافت ہے حضرت عثمان عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد ساڑھے پانس سال یہ خلافت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی اس کے بعد چھوہ خلافت ہے حضرت حسد ابن علی ابن ابی فالد رضی اللہ تعالی عنہ مانگا تو یہ جو اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہے تو یہ بات کسی طرح کسی طرح ثابت نہیں ہوتی اس لیے کہ جو ہوا وہ چناؤ اور حضور علیہ السلام نے جو ان حضرات کے فضائر بیان فرما ہے ان میں سب سے پہلے ابو بکر اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان میں فضائر ہیں انہی کے ساتھ خاص اور پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے فضائر اپنی جگہ پر لوگ کا نبادی نبی رکھانا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے اور حضرت عثمان ہے جنہیں ظنوریل ہونے کا اللہ تعالی نے لقب دلوایا آپ کی دو سہردادیاں یک کے بعد دیگریں آپ کی مکاہ میں ہیں ان کے بعد پھر خلیفہ راشد چوتھے حضرت عریق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو خلافت آسان نہیں تھی کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اختلافات شروع ہو گئے تھے اور وہ جو ریوائے میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ ایک قسیس آیا ایک قسیس آیا مدینہ منقرہ میں عیسائیوں کے اور اللہ میں جو عالی نگ ہوتے تھے انہیں قسیس کہتے تھے تو آپ نے اسے بنایا وہ آپ کی سامنے آیا تو آپ نے اس سے پوچھا ایسا فرم بتاؤ میرے بارہ میں تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہے تو اس نے کہا دی وہ مجھے معاف کہہ جائے تو میں نہیں آپ کو بتانا ہو کہ میری کہ تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہے تو اس نے کہا دی آپ کے بارے میں تو رکھا ہے کہ آپ فتنوں کے دمیان آہنی دیوار ہیں جب تب آپ ہیں فتنے سر نہیں اٹھائیں اور ایک ایسے ہی ہو کسی فتنے نے سر نہیں اٹھائیں کہ دی میرے پاس یہ خلیفہ ہوگا اس کے بارے میں تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ دی خلیفہ تو بہت نیک ہوگا مگر ان کا دل اپنے رشتداروں کے بارے میں نرم ہوگا تو آپ نے فرمے اللہ عثمان پر رحم کرے اللہ عثمان پر رحم کرے اللہ عثمان پر رحم کرے اپنی فراثت سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی ہوئی ہے سمجھ نہیں ہوگا کہ میرے بعد خلیفہ تو عثمان ہے تو پھر ارشاد فرمہ کے اس کے بارے جو آنے والا خلیفہ ہے اس کے بارے میں تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہے کاری خلیفہ تو بہت نیک ہوگا لیکن اختلافات ہوتا ہے ان اختلافات کیے سے تلوار نیام سے باہر آنے گی لوہا باہر آنے گی تو ایسے ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ خلافت ہے اس میں تین جنگیں ہوئی ہیں جنگ سفین ہوئی ہیں جنگ نہروان ہوئی ہیں جنگ جمل ہوئی ہیں اس میں اسی سے نکوے ہزار صاحبوں میں بھی تابعین میں بھی اور تابع تعلیم میں جو اونچے درجے کے لوگ تھے کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے کچھ ہماری ماں جو المومنین عرشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے آپ اس کو اختلاف کرتے ہیں اگرازوانی نے اخلاص وقت لڑا دی پھر کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ لوگ بڑے بڑے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ اس پر لڑا دیا اور کتابوں میں آتا ہے کہ دونوں ہی حق پر تھے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اُن کی جماعت اولا بالحق وہ حق کے زیادہ قریب اولا بالحق اسی طرح نیرمان میں خارجیوں اور وہ خارجیوں اپنے آپ کو بڑے ایمان والے اور بڑے تقوی والے اور بڑے توقع والے اور بڑے عجیب ہی ان کے جالات تو یہ تین جنگیں ہوئی ہیں میں عرص کیا کہتا ہوں اکثر کہ ان جنگوں کو بیان کرنا چاہیے لیکن ایسے عنوان سے ایسے الفاظ سے کہ سمجھنے والوں کو یہ طرح یہ واقعہ سمجھ میں آ جائے عدرات کے بارے میں اُن کے جیئے میں کوئی غلط روح نہ پیتا ہو جائے ہمارے زمانہ میں ہمارے پڑوس میں ایک شہر ہے اس میں ایک آدمی ہے وہ ایک چیزوں کو اس عنوان پر بیان کرتا ہے کہ عدرات صحابہ کے بارے میں محبت میں کمی آیا ہے میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیں تو عدرات صحابہ کی کہ منابط کو یہ اشنا کو بشرا ہے وہی چیز کے بارے میں حضور میں فرما دیا کہ وہ سب جنتی ہیں بیات کو رضوان کے جنتی ہیں بدر والے جنتی ہیں بدر والوں سے تو یو فرما دیا کہ تم جو بھی کچھ کرو تمہیں محف ہے اگلِ اپنے نے سب محف تو اللہ پاک میں تو معاف فرما دیا مہت مالک کو بھی معاف فرما دیا بدر مالک کو بھی معاف فرما دیا بیعت کے رضوان مالک کو بھی معاف فرما دیا جنہوں نے شجرہ کے نیچے بیعت کی تھی لیکن اللہ پاک ہمیں معاف فرما ہے ہمارے زمانہ کے لوگوں نے آجم معاف نہیں کیا اور جن کے ایمان کی کوئی سطح ہی نہیں ہے جن کے ایمان کی کوئی سطح ہی نہیں ہے وہ لوگ ان پر بہت ساری غلط باتیں کہتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اگر وہ واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لو خلیفہ بلا فصل ہوتے تو آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں میں خلیفہ ہوں آپ نے تو کئی بھی خلافت کا دعویٰ ہی نہیں کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ پر بھی بیعت ابو بکر عزیل اللہ تعالیٰ پر بھی بیعت کی عثمان تک بھی بیعت ہو وہ تو بات میں آ کر اختلاف ہوئے کہ پہلے خلافت کیوں اُس کے بعد ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ کا احساس لیں گے تو مہتروں بھائیو عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں شہید ہے اور اس امت کا جیسے میں نے پہلے عرض کیا اس امت کا سب سے بڑا پر بست وہ ہے جس نے عضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا اور عثمانوں میں ایسے اخترافات ہو گئے تھے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو ہمیں کبھی بھی عضرت صحابہ اکرام زبان اللہ علیہ مجمعین کی محبت کو کام نہیں ہونے در اپنے دیوں میں اور ان عضرت کے بارے میں ایسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تو بہت سنے ملاکن ہیں حضور نے فرمایا کہ یہ میرے دو پھول ہیں اور حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو حضور کے مشابہ تھے حضرت حسن اوپر کا جسے حضرت حسین ناف سے نیچے کا جسے اور یہ تو حضور خطبہ دے رہے تھے دونوں صاحب دادے یہ چھوڑے چھوڑے تھے گرتے بڑتے جیسے بچے چل کے آ رہے ہوتے ہیں یہ آ رہے تھے حضور علیہ السلام نے منبر چھوڑا خطبہ روکا اور جا کر انہیں اٹھایا اٹھا کر اپنے دونوں رانوں پر دائیں اخبائیں بٹھایا اور پھر خطبہ شروع کیا پھر بات شروع کی اور آپ نے فرمایا کہ درست فرمائے اللہ پاکستہ تعالیٰ نے مالک مالک اولاد ازمائش مجھے دونوں سے پیار ہے مجھے دونوں سے پیار ہے میں دونوں کو معبر کرتا ہوں تو سب ایمان کا لوگوں چاہیے کہ ان سے پیار کر ان سے محبت کر رہے ہیں وہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں سیدہ شباب آل اینڈا الحسن والمسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے دونوں سے بلاد ہیں تو حضور علیہ السلام کے آہد سے آپ کے آہل بیت سے محبت آپ نے ایک راہت میں فرمایا ترکتو فیکم امرائی کہ دو باتیں تم میں چھوڑ رہا ہوں کافر لوگ نہیں تھے علیہ السلام شہید کرنے والا وہ تو کافر تھا عبد الرحمن بن ملجب یہودی اور باقی جو تھے وہ کلوہ بھائی تھی اختلاف ہو گئی اور یہاں تک کہ وہ اختلاف یہاں تک کہ ایک دوسر کی جانے لینے والے پر حضور سسمانے غریب تلاترانوں کے سینہ پر ایک سہر بیٹھے میں نام نہیں دوں گا کیونکہ پھر محبت میں کمی آ رہت ہے محبت میں کمی آ رہت ہے آپ نے فرمایا جائے کہ اور انہوں نے اپنی ڈاڑی کو پکڑا جب ڈاڑی کو پکڑا تو آپ تیرا پاپ کر دندہ ہوتا تو یوں نہ کر دیتا تو تو یوں نہ کر دیتا انہوں نے باپ کیا تو محترم بھائیو یہ سب ہمارے لیے ستارے ہیں اصحابی کا نجوم بیئی ہے مقتدائی تو مقتدائی تو میرے صحابہ ستاروں پر مائے تھے آپ نے کیا فرمایا کہ جن نے جن لوگوں نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کیا اور جنہوں نے ان سے بغض کیا اصحابی سے انہوں نے مجھ سے بغض کیا یعنی وہ جو ان سے نراض ہوئے وہ مجھ سے نراض ہوئے حضور سے نراض ہوئے اللہ تعالیٰ خصوصاً حضرت آری رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے آگر کا یوم شہادت تو بعض لوگ صرف ان حضرات کے یوم شہادت مناتے ہیں میں نہیں کہتا کہ باقی شہادت کے دن منائیں بلکل نہیں ہے تو اس کا طائل نہیں ہونا کسی کی شہادت کو صرف رکھونن صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی وہ وفات کا دن منانا ہوتا تو ضرور امور ممین خدیدہ اللہ تعالیٰ دن مناتے اور بہت سر لوگ تو صرف ایک ہی بیوی کے قائل ہیں کیا بات ہے جناب اور انہوں نے کل ازواج اپنی بیویوں کو کہیں زوجہ کی زمان ازواج ہے اور وہ تین سے زائر پر اس کا اطلاع ہوتا ہے اور وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بارے میں آپ مجھ سے سنتے رہتے ہیں پندرہ نکاح کی تیرہ سے فستر ہوئے گیارہ کو بہربس آیا دنیا سے رخصت ہوئے تو نو بیویوں حضور علیہ السلام کی موجود تھی ان کے اصفائی حدیث کی کتاب میں موجود ہیں ہم ہم لوگ علماء جو ان مسائل کو بیان رکھتے ہیں وہ نظر کے اسماع بھی سنتے رکھ میں بھی کسی مقت آپ کو سنا دوں گا اللہ تعالیٰ مجھے آپ حضور کی محبت عطا فرمائے حضور کے صحابہ کی محبت عطا فرمائے ازواج متحراد کی محبت ماری مائیں ممنی عائشہ فاطمہ رضی اللہ تعالی جو حضور علی رضی اللہ انہوں کے نکاح میں آئے اور بہت چھوٹی عمر دنیا سے چلی چوبی سڑھ چوبی سال ان کی عمر تھی جب حضور فاطمہ انتقال ہوا ہے جب آپ دنیا سے گئے حضور علیہ سی دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ لونگی تھی حضور فاطمہ رضی اللہ دلال اور آپ نے بلائی قریب کیا تو آپ نے کان میں کچھ کھا تو رو پڑی کہ بیٹی میرے اب تو جانے کا وقت ہے تو پھر آپ نے کان میں جشی بات کہ میرے پاس سب سے پہلے تم آؤ چھ ماہ کے بعد آپ پہ انتقال ساڑھے چوبیس سال ساڑھے چوبیس سال سال مہترم بھائیو لوگ انہیں بڑی بڑی باتیں بنائی حضرت فاطمہ رضی اللہ اللہ کے بارے میں کہ ان پر دروازہ گر آیا گیا ان پر یہ ہوا یہ ہوا یہ سب اس زمانہ میں جھوٹی ہے جسے بنانے والے لوگ پیدا ہوگئے بڑا مقصان کیا ان لگ پھر بات والے ازراد نے اسمہ اور رجال کے اعتبار سے اوپر دیکھا یہ حدیث کو مجموع موجود تھے پہلے بھی لیکن جو حدیث کا بڑا کام ہوا فقہ کام پہلے صدی ہجری اور دوسری میں اور حدیث کا کام دوسری اور رسلنگر اور اس میں انشاءاللہ یہ بھی بیان اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عرض کیا ہے اسے قبول فرما کہ یہ غلطی ہوگئے یہ معاف جو درست ہے اللہ اللہ لیے اجات کی خریہ اعتقاف کے لیے بیٹھیں ہیں اللہ سب کے اعتقاف کو قبول فرما سب کی ہدایت کے ذریعہ بنا اے اللہ ہر انہین کو اور سارے دنیا کی مساجد کو عبادات کے لیے کھول دے دنیا میں جہاں جہاں یہ کرونا آزمائش آیا ہوا ہے اے اللہ اس کو ختم فرما اے اللہ حدید فرما ہمارے مدارس فرما ہمارے اتمام موت مشلمہ تجار پر ذرہ پر فر اللہ سب رحم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیر علیم وطوب علینا انکا انتا تقواب الرحیم وصلا اللہ لنبی کریم برحمت کے آر رہن رہن پر سپل ک filming